ہاں جی چپٹر 18 کا دوسرا پاتھ جو موٹیویشنل سٹریٹیجیز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں بیسیکلی جو انیشنلی کام ہوا تھا اس میں ایک چیز جو ڈسکرائب کی جو موٹیویشنل سٹریٹس تھے ہم نے یہ کہا کہ جو منی ہے وہ بیسیک موٹیویشنل کرتا رہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اگر کسی بھی آرگنیزشن میں وہ کام کرتا ہے تو وہ بیسیکلی منی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن لیتر آن یہ فردر جب چیزوں کو سٹڈی کیا گیا تو اس میں یہ کنکلوینڈ راک کیا گیا کہ اچلی کوئی بندہ منی ہے اس کو ایک بیسیک نید کے طور پر تو وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے لیکن لیتر آن جو ہے وہ جنہوں وہ پروگرس کرتا ہے جب اس کی ارننگ جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے تو اس کے بعد منی جو ہے وہ ایک بیسیک فیکٹر نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کی نیڈز ہیں فیر ایکزمپل کسی بھی جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے تو وہاں جو اس کو اچھے ریلیشنس چاہیے ہیں اچھا رویہ چاہیے ہیں ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو بہتر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہیومن ریلیشنس سکول ایک ڈیویلپ ہوا ایک سکول آف تھوٹ ڈیویلپ ہوا جس میں سب سے پہلے ایلٹن میو نے جو ہے وہ اپنی ایک تیوری پریزنٹ کی تو اکارڈنگ ٹو ایلٹن میو جو ہے ایمپلائیز بیہیویر ڈیپینڈ پرائیمریلی آن گروپ ریلیشنس تو اس نے یہ کہا کہ جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے وہ جو گروپ ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اس کی جو باقی لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہے جو مینجمنٹ کے ساتھ اس کی ریلیشنشپ ہے جو اس کے لیول کے لوگ ہیں وہ کام پیسے کر رہے ہیں وہاں پہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے جیسے لائٹنگ ہے نوائز ہے سمیل ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو موٹیویٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس نے یہ کہا کہ ویج لیولز جو ہے وہ ڈومینٹ فیکٹر نہیں ہے یعنی کہ وہ ارننگ تو کرنا چاہتا ہے دیفینکلی وہ جو آپ کر رہے تو وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن منی جو ہے وہ ایک بیسک فیکٹر نہیں ہے آئیٹیمیٹلی جو اس نے کنکلوینڈ ڈراؤ کیا وہ یہ ڈراؤ کیا کہ ورکر جو کا جو ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہے یا موٹیویٹڈ نہیں ہے وہ گروپ ریلیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور لیڈرشپ سٹائل پہ کہ جو مینیمیٹ ہے وہ اس کے ساتھ رویہ کا سیر کرتی ہے اب جیسے دیفینیٹلی جب وہ موٹیویٹ ہوگا تو جو پروڈکٹیویٹی لیول ہے اس کا وہ انکریز ہو جائے گا جو ڈیزائرڈ آؤٹ پوٹ ہے وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں تو اس میں پھر ہیلٹن میں انہیں یہ سیجیشن دی کہ جو انٹرپرسنل ریلیشنشپس ہیں ان کو اگر ہم ایمپروو کریں گے کسی بھی آرگنیزیشن میں تو جو ورکرز ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے پہ ایک فیکٹر تو ہے لیکن وہ ایک مین فیکٹر بیسکلی نہیں ہے لوگوں کی جو ہیومن سائیکی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے تو ایلٹن میں وہ پہلا ورکر تیوریسٹ تھا جس نے ہیومن ریلیشن پہ جو ہے وہ فوکس کیا اب اس کے بعد لیٹر آن جو مورڈن رائٹرز تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ ہیومن بھییویر جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا منی کو سٹریٹ اوے یا سمپلی اگنور تو نہیں کیا گیا لیکن ہیومن ریلیشن جو ہے وہ ایک بیسک رول تھا تو اس کی بیس پہ جو مینجر ہے ایک اچھا مینجر جو ہے اس کے پائیو فنکشنز جو ہیں وہ ڈروکر نے ریپریزنٹ کیے ایک مینجر جو ہے وہ لوگوں کو ڈیویلپ کرتا ہے یارڈ سٹکس ان کے لیے اسٹیبلش کرتا ہے یعنی کہ گولز اسٹیبلش کرتا ہے کریکیریا اسٹیبلش کرتا ہے اوڈیکٹیو سیٹ کرتا ہے ان کے ان کو ارگنائز کرتا ہے اور ان کو موٹیویٹ اور کمیونیکیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ one way direction ہوگی جیسے autocratic leadership style ہے کہ خالی order دے دے اب اس میں سب سے پہلے آگے objectives set determining what they should be and what the goals in each area should be managers decide what has to be done to reach these objectives and make them effective by communicating them to the people who are going to perform them اب objectives basically set کون کر رہا ہے manager کر رہا ہے اور ان کو communicate کر رہا ہے تو یہ top down approach ہوگی کہ manager جو ہے وہ خود سے اس objective set کر کے ان کو آگے بتا دیا جائے گا اب جو objectives set کیے گئے ہیں ان کو achieve کرنے کے لیے جو different activities ہیں for example ہم نے profit کو increase کرنا ہے تو different departments جو ہیں ان میں اپنا role contribute کریں گے marketing department ہے وہ sales کو increase کرنے کی کوشش کرے گا production department ہے وہ material کی wastage ویرہا کو control کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ cost کم ہو تو اب ہم نے جو resources ہیں یا activities ہیں ان کو ہم نے proper طریقے سے organize کرنا ہے تو manager جو دوسرا کام کارا ہوتا ہے وہ divide کرتا ہے manageable activities میں اور پھر ان کو آگے sub divide یعنی کہ tasks جو ہیں وہ assign کرتا ہے ایک overall جو product ہے یا ایک overall جو objectives ہے اس کو achieve کرنے کے لیے جو ہے اس کے different levels کیا ہوں گے اس کے بعد وہ لوگوں کو motivate کرتا ہے ان کے ساتھ communicate کرتا ہے ان کی problems کو سنتا ہے ان کو جو ہے وہ solve کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے issues جو ہیں ان پر نظر رکھتا ہے اس کے علاوہ yardsticks ہیں یعنی کہ performance جو ہے وہ definitely جب ہم measure کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ ایک bench mark ہوتا ہے ٹھیک ہے تو measurement available اگر ہم نے ایک worker کی جو productivity ہے اس کو measure کرنا ہے اور اس کی base پہ ہم نے یہ decision لینا ہے کہ اس کی جو promotion ہے وہ کیسے ہوگی تو performance کے لیے ہمیشہ ایک yards کے criteria ہوتا ہے جس کے against اس کو measure کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں میں development لے کے آتا ہے ان کی attitude کو بہتر کرتا ہے ان کی overall skills کو improve کرتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو بھی وہ ایک further improvement کی طرح لے کے جا رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ minx work میں آیا کہ اگر ایک اچھا managers ہے تو اس کے اندر جو ہیں وہ pen skills اس نے define کی کہ کسی بھی manager کے اندر یہ 10 skills جو ہیں وہ ہونی ضروری ہیں اس میں سب سے پہلے ایک interpersonal skill کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ interaction کرتا ہے اس میں کیا skills ہونی چاہیے تو جو manager ہے اس کا ایک role symbolic ہونا چاہیے لوگ اس کو اس کی طرف دیکھ رہے ہوں اس سے inspire ہو رہے ہوں manager obliged to carry out social, inspirational, legal and ceremonial duties ہاں manager نے کیا کرنا ہے social duties ہیں اس کی لوگوں کے ساتھ intersection کرنا ہے inspirational duties ہیں ان کو اپنے ڈیوئیر سے inspire کرنا ہے legal duties ہیں کہ کوئی بھی illegal کام نہیں ہونا چاہیے جو product باندھ رہی ہے وہ ساری legal requirements پوری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ceremonial duties ہیں اس کی کہ for example different employees ہیں ان کی birth days وغیرہ ہے ان کی شادی وغیرہ بچوں کی ہے یا کسی employee کی اپنی ہے اس کو جو ہے وہ اس نے ڈیل کرنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ organization کے ساتھ in touch ہیں ان کے ساتھ ایک relationship develop کرنا تو میں interpersonal skill میں جو سب سے main role اس کا ہے وہ figure head کا ہے اس کے بعد وہ ایک leader کے طور پر کام کرتا ہے تو leader ہم نے پہلے بات کی کہ leader is concerned with people پیپل تو manager's relationship with subordinates specially allocating tasks hiring training and motivating staff تو ان کے ساتھ وہ ایک permanent relationship develop کرتا ہے اور ان کو develop کرتا ہے ان میں improvement لے کے آتا ہے ان کو motivate کرتا ہے اس کے بعد اس کی جو تیسری ایک interpersonal skill اس میں ہونی چاہیے وہ ہے لائزن کی development of network of contacts outside the chain of command اب chain of command بسیکلی کیا تھی کہ جیسے ایک marketing manager ہے تو marketing manager جو ہے وہ بسیکلی marketing department کو دیکھ رہے تو اس کی chain of command میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے ایک relationship جو ہے وہ production department کے ساتھ تو نیچے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو اس میں آ گیا functional departments جو اس کے علاوہ ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ جو outside the organization ہے suppliers کے ساتھ اس کے اچھے relation ہونے چاہیے customers کے ساتھ اس کے اچھے relation ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک outside environment کو properly understand کر سکیں اس کے علاوہ جو ایک manager ہے وہ informational اس کی ایک ذریعی سی بات اس کے پاس knowledge زیادہ ہوتا ہے experience زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک informational role بھی جو ہے وہ play کار ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے monitor the manager collects and south out information which is use to build up general understanding of the organization سب سے پہلے جب تک وہ دوسروں کو information تبھی provide کرے گا جب اس کے پاس اپنے پاس جو ہے وہ organization کی ایک proper understanding ہوگی for example reading reports and interrogating subordinates ان کے ساتھ discussion کرے گا انہوں نے جو reports وارا generate کی ہیں ان کو read کرے گا different issues جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی reports ہیں disseminator to be disseminator means to spread by information widely اب جو بھی وہ organization کی information ان کا organization سے related gather کرے گا اس کے بعد اس نے وہ information spread کرنی ہے generally organization کے اندر اور اس کے لابہ وہ organization کا ایک spokes person ہوتا ہے sales presentations دے رہا ہے outside جو لوگ ہیں ان کے ساتھ organization کے بارے میں information ان کے ساتھ communicate کرتا ہے تو یہ تیسرا information role ہے اس کے بعد ایک manager کے اندر decisional qualities ہونی چاہیے وہ سر سے پہلے تو ایک entrepreneur ہے ٹھیک ہے اس نے ایک خالی manager نہیں ہے وہ خود کو لے گا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنے اس کے بعد ریسورس ایلوکیٹر ہے تو وہ ذریعی سی بات ہے جب انٹرپنیور کا رول لے کر رہتا ہے تو جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو ایلوکیٹ کیسے کرنے ہیں پیسہ کہاں پہ یوز کرنے ہیں کس پرادکٹ کو زیادہ ایڈوٹائز کرنے ہیں کس کو کام ایڈوٹائز کرنے ہیں کون سی لیبر کام پہ یوز کرنے ہیں کس ایریا میں سکلڈ ورکر چاہیے تو جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں وہ آپ کے پلانڈ اینڈ مشینری ہو سکتی ہے وہ آپ کی سکیلڈ لیبر ہے وہ آپ کے پاس منی ہے وہ جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو کس ایریا میں ایلوکیٹ کرنے ہیں اس کا بسیر مینجر لے گا اور اس کے علاوہ نگوشیٹر ہے تو پار ایکزمپل سپلائر کے ساتھ پرائیسز ویرہ سے سیٹل کرنے ہیں کسٹمر کے ساتھ پرائیسز سیٹل کرنے ہیں بینک سے لون لینا ہے اس کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ ویرہ نگوشیٹ کرنے ہیں یہ سارے بھی اس کے بارے میں جو ڈیسیزن ہے وہ بھی مینجر لے گا اب لیڈرشپ تو بسیکلی جب ہیومن سکول آف تھارڈ جو ہے وہ امرج کیا تو لیڈر کا جو رول ہے اب مینجر جو ہے وہ سمپل مینجر نہیں ہے بلکہ وہ لیڈر ہے اب مینجر تو سمپلی کیا کر رہا ہے مینج کر رہا ہے جو رسورسز ہیں ان کو ایلوکیٹ کر رہا ہے ان کو ایلوکیٹ کر رہا ہے لیکن اب مینجر کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈر کا جو ہے وہ بھی رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے اب لیڈر کون ہوگا کیسے ہوگا لیڈرشپ تو اس میں جو ہے وہ تین مین لیڈرشپ تھیوریز جو ہیں وہ دی گئیں اس میں سب سے پہلے ہے پریٹ تھیوری پھر سٹائل تھیوریز اور پھر کانٹی جنسی تھیوریز کہ لیڈر جو ہے وہ بنتا کیسے ہے بسٹائل تھیوریز جو ہیں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے اس کے اندر کچھ نیچرل اٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا کوالٹیز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ان بان لیڈر ہوتے ہیں وہ بنتا نہیں ہے جو انیشلی تھیوری تھی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لیڈر ہوگا تو وہ جنیٹیکلی جو ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں گی لیکن دیس تھیوریز ہے بھی لارجلی اس کو اگنور دے انہوں نے کہا نہیں ایکسپیرینس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ لوگوں میں ایمپرویمنٹ آتی ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو لیڈر جو ہے وہ ڈیویلپ بھی ہو سکتا ہے تو ٹریٹ تھیوری بسیکلی اس کا ایمپسائز یہ تھا کہ لیڈر جو ہے وہ بائی برکت ہے وہ ڈیویلپ نہیں کیا جا سکتا یا لیٹر آن وہ بان نہیں سکتا دوسری ہے سٹائل تھیوری یہ بسیکلی فوکس کرتی ہے کہ جو ڈیفرنٹ لیڈرز ہیں وہ ڈیفرنٹ سیچویشنز میں یا ان کا جو بیہیویر ہے اس کی بیس پہ ہم کیا کہیں گے کہ ایک لیڈرشپ سٹائل کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو تھیوری جو دی وہ رابرٹ پلیک اور جیمز ماؤنٹن جو ہے انہوں نے ایک گریڈ ڈیویلپ کیا اس گریڈ کے اندر جو ہے انہوں نے دو چیزیں رکھیں ایک جو ہے وہ ہے concern for people اور دوسرا جو ہے وہ ہے concern for production مطلب فار ایک زمپل ایک مینجر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کام ہونا چاہیے اس کو بندوں سے کوئی غرص نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کام ہو یا نہ ہو لوگ کچھ رہنے چاہیے تو یہ دو ایکسٹریم لیولز ہیں مطلب ایک ایکسٹریم لیول کیا ہو گیا کہ بس کام ہونا چاہیے اس کے لیے آپ ورکرز زبردستی اوور ٹائم لگو آ رہے ہیں ان پہ بہت زیادہ pressure ڈال رہے ہیں in the end جو ہے وہ tasks جو ہے وہ پوری ہونے چاہیے جو production targets ہے وہ پورے ہونے چاہیے دوسرا بندہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جب لوگ خوش ہوں گے تو automatically جو ہے وہ task پوری ہو جائے گی وہ صرف concern show کرتا ہے لوگوں کے بارے میں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے points دے دیئے zero to nine اب اگر concern for people zero ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ minimum concern for people اب جونیوں اوپر جاتے جائیں گے تو اس کا concern for people بڑھ جائے گا اسی طرح سے concern for production zero سے start ہو کے nine تک جا رہے ہیں اب سب سے پہلا point جو ہے وہ یہاں پہ بنا ٹھیک ہے اس میں کیا ہو رہا ہے basically zero concern for people zero concern for production دوسرا extreme کیا بنا nine nine highest concern for people highest concern for production یہ point بنا nine one اب nine کے x-axis ہے یعنی کہ highest concern for production and lowest concern for people اور یہ بنا one nine highest concern for people lowest concern for production اور یہ mid point ہے five five جس میں ایک manager جو ہے وہ دونوں چیزوں کے بارے میں cautious ہے دونوں پہ concern ہو کر رہے ہیں اب اس کی base پہ انہوں نے جو ہے وہ managers کو different categories میں divide کیا سب سب سے پہلے انہوں نے ایک ایسا manager جس کا concern for people اور concern for production minimum ہے one one تو اس کو انہوں نے کہا management impoverished this manager only makes minimum effort in either area and will make the smallest possible effort required to get the job done یعنی کہ وہ صرف کیا کر ہے اس کو اپنی تنخواہ سے جب تک organization اس کو نکالتی نہیں ہے بس تنخواہ لیتے جاؤ اس کے بعد one nine one x x x x کے لیے concern for production جو ہے وہ minimum ہے concern for people جو ہے ایسے leadership style کو یہ country club management thoughtful and attentive to the needs of people which leads سارا دن بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ argument کرتے رہے لیکن production ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ جائے بار میں یعنی کہ پاکستان کے سیاست دان ٹھیک ہے خوش ہو نا چیئے ان ڈائنڈ لوگوں کو اس کے بعد جو ہے وہ یہ middle point ہے sorry nine one ہے اب nine low ہے تو یہ task management ہے کہ کسی بھی صورت پہ task پوری ہونی چاہیے پھر five five ہے middle of the road management ہے اور nine nine کا دونوں پہ آئی ask concern ہے تو یہ team management ہے کہ team develop کرتا ہے اور results بھی obtain کرنے کی کوشش کرتا ہے اب benefits کے ہیں the grid shows area where management thoughts can be identified کہ اس کی base پہ management کا attitude ہے اس کو highlight کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا concern لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگوں کو زیادہ preference دیتا ہے یا وہ production کو زیادہ preference دیتا ہے اس کی base پہ ایک attitude جو ہے اور اس کی base پہ future میں کیا کرنے مینجر جو ہے اس کو guideline جو ہے وہ top management کیسے دے گی appraisal کرنی ہے management کو ہم نے اس کو check کر سکتے ہیں اس کی performance اور اس کی development needs ہیں کہ کون کون سیریا week ہے جہا پہ manager کو فوکس کرنا چاہئے وہ guideline دی جا سکتی ہے اس کے ہم کریں گے کہ اس کو promote کرنا یا نہیں کرنا وہ اس قابل ہے بھی نہیں drawback جو پہلا related ہے grade assumes that leadership style can be categorized into the two dimensions یعنی کہ صرف product oriented اور people oriented اس نے باقی چیزوں کو ignore کر دیا position of team management is accepted as best form of leadership یعنی کہ 99 تھا concern for people بھی highest ہو اور concern for production جو ہے وہ highest ہو لیکن ایسا possible نہیں ہے کہ دونوں چیزیں کام بھی ہو رہے اور لوگ بھی خوش رہیں باز اکار situations ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا managers can determine how they are viewed by their subordinates تو وہ اپنے behavior کو خود سے assess کر سکتے ہیں اور اس کی base پہ subordinates کے behavior کو assess کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک تیسرا management style جو theory page کی گئی اس میں کہ کچھ managers ایسے ہوتے ہیں جو tells وہ صرف بتاتے ہیں کام ایسے کرنا ہے اس management style کو یا leadership style کو سیلز وہ کیا کرتے ہیں still makes all the decision but believes the team must be motivated وہ consult بھی کرتا ہے ان کو properly مدھ وہ decision تو خود لیتا ہے لیکن لوگوں کو consider کرتا ہے اور ان کو convince کرتا ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے لیا گیا consult لوگوں سے پوچھتا ہے ان سے رائے لیتا ہے لیکن decision بار حال پھر final خود ہے پہلا جو autocratic ہے اس میں decision لیتا اور وہ کہتا ہے بس یہ کام کرنا ہے سیلز میں وہ یہ کرتا ہے کہ جس decision ہے اس پہ لوگوں کو convince بھی کرتا ہے consult میں یہ ہے que decision لینے سے پہلے لوگوں کی رائے لیتا ہے اور جائنز میں یہ ہے کہ consensus develop کرتا ہے جنہ majority is authority democratic leadership style democracy میں یہ ہوتا ہے تو decision جس پہ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے وہ کام اس کے مطابق decision لیتا ہے اب different situations میں different styles جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں جہاں پہ quick decision making چاہیے ہوگی وہاں پہ tell style جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر normal conditions ہوں گی تو consult and joins جو approach ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی note that tells or cells may be best for demotivated or unskilled workers اب workers demotivated ہیں تو آپ بشق ان سے consult کریں وہ participate ہی نہیں کریں تو in that case better option یہ ہے کہ بس آپ order دے دیں cells جو ہیں اس میں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ consult کرتے ہیں یا ان کو convince کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ try کی جا سکتی ہے جو آپ نے decision لیا ہے لوگ اس کو دل سے مان لیں اور اس پہ پر کام کریں اس کے مطابق اس کے بعد ایک تیسرا جو leadership style ہے contingency theory کہ جس طرح کے حالات ہوں گے leader جو ہے وہ اس کے مطابق contingency جس طرح کی develop ہوگی اسی طرح کا leader جو اس کے مطابق اپنا decision ہے یا اپنی personality ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ show کرے گا وہ ایک particular leadership style اس کا نہیں ہوتا حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو change کرتا رہے اس کے بعد ایڈیر suggest that any leader have to strive to balance 3 اب اس نے ایک suggestion دی کہ جو contingency theory تھی حالات کے مطابق تو اس نے یہ کہا جب بھی ایک open mind رکھ کے اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے situations کے مطابق decisions لینے ہے تو اس کو تین چیزوں کو at a time ذہن میں رکھنا ہوگا number one task needs جو میں کام کروانا ہے وہ کام کیسے ہوگا اس کے لیے مجھے کیا چیزیں ضروری ہیں group needs as a whole team کو کیسے لے کے چلنا اور اپنے objectives clear ہونے چاہیے اگر اپنے objectives ہی clear نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو fulfill کرائے گا planning task اس task کو کیسے fulfill کرنا ہے اس کے لیے planning کرے گا وہ task جو ہے وہ سب divide کرے گا لوگوں کو responsibilities assign کرے گا اور performance standards set کرے جس کے gains actual results compare کیا build کرنے کی کوشش کرے گا ان کو motivate کرے گا اور group میں overall discipline maintain کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی individual needs individual کو coach کرے گا اگر کسی میں کوئی deficiency ہے تو اس کو کیا کرے گا guideline provide کرے گا counseling ہے اگر group بنا ہو ہے اس میں dispute آ جاتا ہے تو اس کی counseling کرے گا پوچھے گا رائے دیکھے گا development جو لو slow ہیں less motivated ہیں ان کو motivate کرے گا جن کی skills کام ہیں ان کی skills کو improve کرنے کی کوشش کرے گا ایڈیر نے جو ہے وہ basically یہ suggestions دی کہ ایک manager جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ contingency theories جو ہے اس کو follow کرتے ہیں اس کے بعد contingency theories میں ہی خیلڈر نے جو ہے وہ ایک اپنی بات کی کہ contingency theory ہے اس نے managers کو یا leaders کو جو ہے different categories میں divide کیا ایک وہ لوگ ہیں psychologically distant managers ان کو کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ interaction develop نہیں کرتے are withdrawn and resolved in their interpersonal relationship prefer formal communication آئے وہ چیز کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بس بیٹھ کے چاہے کے کپ پہ بات کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ای میل کریں پرائمری یہ task oriented ہوتے ہیں کیونکہ psychologically different ہیں اور لوگوں پہ personality oriented نہیں ہیں دوسرے ہیں psychologically close manager وہ formalize rules پہ believe نہیں کرتے چاہے کہ کپ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگائی اسی میں مسئلہ دیکھا اس کو حال کرنے کوشش کی اور پرائمری لی جو ہیں وہ person oriented ہوتے ہیں اب psychologically close manager leadership style بھی بہتر ہے psychologically distant managers جو ہیں وہ بہتر ہے یہ depend کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں the relationship between the leader and the group وہ کتنا strong ہے اگر وہ strong ہے تو psychologically close manager ہوں گے otherwise psychologically different managers ہوں گے the extent to which the task is defined and structured اگر organization کی جو task ہیں کام کرنے کا طریقہ ہے وہ well defined mind ہے اس پہ کمیونکیشن کی اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے تو psychologically distant managers ہوں گے the power of the leader in relation to the group جتنا powerful leader ہوگا اتنا psychologically distant leader ہوگا اب فیلڈر نے یہ کہا کہ psychologically distant manager جب unfavorable ہوں گے تاب وہ better ہوتے ہیں یا both favorable ہیں تو اب بہت favorable situation ہے تو اس میں بھی اتنا زیادہ consult کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام چال رہا اچھے طریقے سے کال رہا تو اس پر میٹنگ یں کرنے کی ضرورت نہیں ہے unfavorable ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے ساب وڈی نیٹس ہیں وہ خوشی نہیں ہے already strikes ویارا چال ہے اس میں psychologically close management style جو ہے وہ زیادہ prefer کیا جاتا ہے اب یہ جو further اس کی discussions ہیں ان کو آپ pause کر کے read کر لی جی گا وہ ہی بات ہیں جو ہے اس کو اس نے further explain کر دی ہے اب تیسری جو theory جو تھی contingency theory وہ ویانیز نے کہا اس نے leaders کو دو طرح کے leaders define کی ہے transactional leaders اور transformational leaders ہوتے ہیں جی اتنا کام نکل وانے والے leaders they give followers the reward they want in exchange for services مطلب اس طرح سے کریں گے تم میرا کام کروں میں تم ارا کام کروں ایک transaction ہے میں اگر کسی organization میں job کار رہا ہوں as a subordinate to میں جتنی اچھی services provide کروں گا manager مجھے اتنا اچھا reward دے گا transaction lane دین کار transformational leaders جو ہیں وہ basically کیا کرتے ہیں وہ subordinates ہیں ان کو transform کرتے ہیں وہ ایک لوگوں کو overall organization کے attitude کے ساتھ اس کو tie up کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک direction میں کام کر رہے ہوں سارے لوگوں کا organization basically شروع میں ہم نے define کیا تا group of people working together to achieve a common goal تو اس میں وہ لوگ آپ دیکھ رہے ہوئے نہیں ہیں جو transactional leadership style ہے وہ individually deal کرے گا جس طرح کا اس کا behavior ہے اس کے مطابق اس سے deal کرے گا لیکن transformational leader جو demotivate ہے اس کو بھی focus کرے گا جو fit نہیں better organization میں اس کو transform کرنے کی کوشش کرے گا change کرنے کی کوشش کرے گا جس مطابق deal کرے گا management of attention leader must create a compelling cause or vision that will inspire and focus کیونکہ leader وہ ہی ہے جو person پہ focus کرے تو اگر وہ inspire نہیں کر سکتا تو وہ اچھا leader نہیں ہے management of meaning لوگوں کو communicate کرے بہت ایک بندہ hard work کرتا تو وہ کیوں کرتا مجھے کیا فائدہ ہے اب آپ ایک task دیتے ہیں کسی کو اس کو جات یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی کہ یہ اگر goal achieve ہو گا organization زیادہ profit کمائے گی تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے management of trust یعنی جب تک لوگوں میں trust develop نہیں کرتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں بات بونس plan announce کرتا کہ اگر آپ نے اچھا perform کیا تو میں بونس کیوں گا تو جب تک بونس لوگ یقین نہیں کریں گے وہ motivate نہیں کریں گے management of self اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کہ صرف دوسروں کی ہی strength weakness کو دیکھنا ہے ایک اچھے manager کو اپنی strengths اور weakness کو بھی دیکھنا ہے چوتھی جو contingency theory تھی وہ managing change اس نے کہا کہ اگر الات تبدیل ہو رہے managing change management ایک special area بن گیا بقائدہ subject کے طور پر introduce ہو گیا کسی بھی organization میں اگر manual کام ہو رہا تھا style کردی ہیں تو لوگ change کو resist کرتے ہیں تو change ایک manager جو ایک situation جو develop ہوگی ہے جس میں change کو لوگ resist کر رہے ہیں یا chance ہے کہ resist کریں گے تو ایک leader اچھا leader کیسے tackle کرے اس کے لیے جو cotter نے suggestion دی participation and involvement کہ وہ change آ رہی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ education provide کی جائے ان کو communicate کی جائے یہ نہیں ہے کہ ایک دن سارے کا system employees آئیں سو وہ پتہ چلے گی آپ computers لگے ہوئے اور آج onward manual کام نہیں ہوگا تو جب تک آپ employees کے ساتھ کو involve نہیں کریں گے employees جو ہیں وہ change کو accept نہیں کریں گے تو کوٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ نے change کے لیے acceptance develop کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو manage بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد جو اور suggestions تھی وہ کیا ہیں جی facilitation and support آپ for example اگر computer system employees مان جاتے ہم computer system use کریں لیکن ان کو یہ بارہ کے ہو سکتا ہے کہ ہم اس قبلی نہ ہو پرانے style کے لوگ ہیں computer کے بارے میں اتنی awareness نہیں ہے تو جو facilities آپ provide کر سکتے ہیں training رویرا کی جس area میں help کی ضرور ہے وہ help ان کو provide کریں manipulation and cooperation basically چیز جو بندہ manual کام کار comfortable ہے اور وہ تو یہ سوچے گا کہ computer کے use کا مجھے کیا فائدہ اس کا فائدہ organization کو ہوگا for example لوگوں میں یہ خوف بھی بیٹھ جائے گا کہ جہاں پہ چار بندے manual کام کر رہے تھے تو computer system install ہونے سے دو بندے چاہی ہوں گے تو سکتا ہے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام کریں ہو سکتا ہے دو افتوں بعد مجھے پتا چلے آپ کو dismiss کر دیا گیا تو manipulate کرنا اس طرح سے کہ ان کو اوورال اس کا benefit نظر آئے وہ اس change کو accept کریں اپنے benefit کے طور پر اور وہ لوگ جو still disagree کر رہے ہیں ان کے ساتھ negotiate کیا جائے اس طرح سے ان کو کوئی extra benefit provide کیا جائے اس کو کچھ نہ reward دیا جائے تاکہ وہ اس change کے ساتھ agree کر جائے تو یہ different approaches Kotler نے جو suggest کی change کو کہ اگر contingency اس طرح کی develop ہوتی ہے جہاں پہ اوورال organizational structure وہ change ہو رہی اس کے بعد آگے جی حیث leadership to motivate اب یہ پانچ من جو contingency تھیوری آگی کہ ایک منجر کا بسیقلی رول کیا ہے جو بھی ریالیٹی ہے فر ایس ایک ریالیٹی ہے جی کمپیوٹر راست تکنولوجی improve ہو رہی ہے تو بارحال کوئی بھی جو organization جون جون گروہ کرے گی تو وہ manuel system سے computerized system پہ جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ اس کو mobilize کریں کہ وہ changes خود سے لے کے آئیں بجائے اس کے management changes impose کرے workers یہ suggest سیٹویشنز میں leader کا behavior ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے لیڈر کے behavior کو انہوں نے constant نہیں کیا according to circumstances وہ اپنے leadership style کو change کر سکتا ہے